اسلام علیکم اور ویڈکم بیک ٹو اوری شارٹس جہاز سمندر میں چلتے ہیں لیکن سارے سمندر ایک جیسے ہوتے نہیں ہیں دنیا کے ایسے سمندر بھی ہیں جنہوں کہ ہم یہ گردانتے ہیں کہ یہ خطرناک سمندر ہیں یہاں پہ ہمیں ویڈر ایسا ملتا ہے یہاں پہ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر آپ کا جہاز یہاں پہ جائے گا تو you have to be extra careful اور اگر ہم ان کنڈیشنز کی بات کریں تو primarily وہ تین چار چیزیں ہی ہوتی ہیں نمبر ایک یا تو اس ایریا میں تفان زیادہ آ رہے ہوتے ہیں نمبر دو یا تو وہاں پہ ویو ہائٹ یا سویل ہائٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سویل ہائٹ کا ڈیریکٹلی تعلق تفان سے اس ایریا میں نہیں ہوتا سویل ہائٹ بیسکلی اگر تفان کسی دور دراز ایریا میں بھی آیا ہے وہاں تو وہاں سے پھر وہ لہرے چلتی بھی آتی ہیں اور جہاز کو افیکٹ کرتی ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ تفان اس وقت وہاں آیا ہو تو یہ اس لیے بھی ہمارے لئے ایپورٹنٹ ہوتی ہے اور افکورس اس ایریا میں تیسری ایپورٹنٹ چیز جو کہ ہمارے لئے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ایریا میں دو ویدر کے کنڈیشنز اس طریقے سے آپ اس میں مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں کمپلیٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں اب ایک اپنی طاقت سے آ رہا ہے سمندر کو ہوا کو موجوں کو لہروں کو اپنے ساتھ لے کے دوسرا اپنی طاقت سے آ رہا ہے اور جب وہ دونوں اس جگہ پر کمپائن ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ کنڈیشنز اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی ایک ڈیفینٹ سائٹ سے آپ کی سویل یا سی یا ہوا نہیں آ رہی ہوتی تو وہ پھر جہاز کے لیے اور خطرناک ہو جاتی ہے پرانے زمانے میں جبکہ جہاز چھوٹے تھے تو یہ ایریاز بہت ہی زیادہ خطرناک قرار دیے جاتے تھے اور یہ تمام ایریاز جن کا ذکر میں بھی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں یہ وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ کافی سارے جہازوں نے اپنے جہازوں کو بھی اور انسانی جانوں کو بھی کھویا ہے دیکھیں جہاز بیسیکلی چلتے ہیں سمندر میں اور دنیا کا سیونٹی پرسن سے زیادہ حصہ سمندر پر مشتمل ہے اگر ہم ان جنریک یا جنرلی بات کریں تو دنیا کے تمام کے تمام سمندر آپ اس میں ملے ہوئے ہیں تو اس پوری کی پوری وارٹر باڈی کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ ایک ہی باڈی بن جاتی ہے نا یعنی کہ پورا کا پورا پانی جو ہے وہ دنیا کے ریپ اپ ہوا ہے وہ سارا کا سارا ایک ہی پانی کی باڈی مل جاتی ہے اب بیچ میں کیا ہے کہ بیچ میں زمین ہے آپ کے بڑے بڑے کانٹیننٹس ہیں ان تمام کے تمام کانٹیننٹس کے بیچ میں سے جہازوں نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اب یہ سارے کے سارے سمندر جو آپ اس میں جوائن ہوئے ہیں وہ جوائننگ لوکیشن کوئی ایک خاص ڈیفینٹ قسم کی باؤنڈری تو ہے نہیں آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک سمندر کے حصے سے دوسرے سمندر کے حصے میں چلے گئے ایکسیپٹ اگر آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں کہ جہاں پہ ان تمام کے تمام سمندروں کا موسم ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہو تو پھر آپ کے لیے ٹھیک ٹاک قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اسی بنیاد پر کم از کم چار جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جگہیں جہازوں کی نیوگیشن کے لیے ٹھیک ٹاک خطرناک ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان چار میں ایک اضافہ اور ہونا چاہیے پانچوی جگہ کا اور میں اس پانچوی جگہ کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کروں گا دنیا کے وہ سمندر جو کہ خطرناک قرار دیے جاتے رہے ہیں یا سمندروں کی وہ جگہیں جو کہ خطرناک قرار دی جاتی رہی ہیں ان میں میرے خیال میں چوتھا نمبر ہمیں دینا چاہیے بے آف بسکے کو بے آف بسکی خطرناک ہے کیوں بے آف بسکی ایک گول سا ایریا ہے جو کہ سپین اور فرانس کی کوسٹ کے درمیان میں موجود ہیں بے آف بسکی کے سامنے کھلا نورڈن ایٹلانٹک اوشن موجود ہے نورڈن ایٹلانٹک اوشن سے پاورفل ونڈز اور گلف سٹریم آ رہی ہوتی ہے ایک طرف سے گلف سٹریم آ رہی ہوتی ہے ایک طرف سے آپ کے ڈپریشنز ڈیویلپ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں بے یوکے اور فرانس کی کوسٹ کے درمیان میں جو انگلیس چینل ہے وہاں پہ ٹک ٹا قسم کے کرنٹ چینریٹ ہوتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں جب ساؤتھ میں آ رہی ہوتی ہیں تو بے آف بسکی کے سامنے جو وہ کھلا ایٹلانٹک اوشن ہے جہاں سے وہ گلف سٹریم آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ پاورفل ونڈ، سی، سویل اور ویوز لے کے آتی ہے اور جب یہ کامبینیشن اس قسم کا بن جائے کہ آن شور کی طرف ونڈ جا رہی ہو یعنی کہ بے آف بسکی کے اندر جیٹ ان کر رہی ہو تو پھر وہ جو پاورفل ایٹلانٹک اوشن کی ویوز ہیں وہ دھڑا دھڑا کے مارتی ہیں بے آف بسکی کے ایریا میں آنے کے بعد ان ویوز کو آگے سے ریزسٹنس ملتی ہے کم گہرائی کے وجہ سے تو یہ ان کا ایمپلیچوٹ اور ایمپلیفائی ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ جہازوں پہ آکے کریش کرتی ہیں تو جہازوں کا یہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں بے آف بسکی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سمٹائمز فورس ایٹ فورس نائن کے سٹارمز بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور فورس ایٹ فورس نائن وہ ہوتی ہے کہ جن میں ہم بھی اپنے شپس کو نہیں لے کے جاتے ہیں ہم ان کو ایوائیڈ کرتے ہیں سو دیٹ ایس دی ریزن کہ بے آف بسکی پہ یہ جو تین چار میٹرالوجیکل کنڈیشنز مل رہی ہوتی ہیں یہ مل کے ٹک ٹاک ہیوک کریئٹ کر دیتی ہیں اور وہ پھر ایک دنیا کے سمندروں کا خطرناک حصہ شمار کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ہمیں جس جگہ کو دینا چاہیے وہ ہوگی میرے خیال میں کک سٹریٹ کک سٹریٹ نیوزیلینڈ کے نورت اور ساؤت آئیلنڈ نیوزیلینڈ بسکی آئیلنڈ نیشن ہے اس کے دو آئیلنڈ زیادہ بڑے پرامیلنڈ ہیں ایک نورتن آئیلنڈ ایک ساؤت آئیلنڈ ہے ان دونوں کے درمیان کا جو ایریا ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کک سٹریٹ کک سٹریٹ نیجرز دیکھیں اس لیے کہ زمین گول ہے اور زمین کی گولائی کی وجہ سے زمین کے دو تین ایریا ایسے ہیں دو تین لیٹیٹوڈز بیسیکلی ایسے ہیں کہ جہاں پہ ویدر آل موسٹ پرڈکٹیبل ہی اور کھلے سمندر میں زمین کی اس روٹیشن اور ایکسیس کی اس ٹلٹ کی وجہ سے یہاں پہ لگتار تفان بلڈ اپ ہوتے رہتے ہیں ایک طرف ایک آئیلنڈ ہے ایک طرف دوسرہ آئیلنڈ ہے وہ جو ونڈ وہاں پہ ڈیویلپ ہو رہی ہے اور رولنگ فورٹیز میں چلتی بھی آ رہی ہے اب اس کو گزرنے کے لیے بہت چھوٹا سا پیسج ملتا ہے کہ پورا کا پورا فلو آ رہا ہے اور اچانک وہ فلو ری سٹریٹ ہو گیا نا دونو آئیلنڈ آگے سائٹ پہ اب بیچ میں تھوڑی سے جگہ اس کو ملی گزرنے کی تو وہ جب اس کے اندر گھستی ہیں نا ہوائیں اور گھستے کے بعد نکلتی ہیں اور وہ پانی میں جو موچیں اور لہرے پیدا کرتی ہیں وہ جہازوں کو اس طریقے سے اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں دردر جیسے کہ وہ بلکل ویٹلیس کسنگ کی چیزیں ہیں یہاں پہ جہازوں نے ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھائے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کسنگی جانوں کا زیاہ ہوا ہے اب آ جاتے ہیں ہم نمبر تین کے اوپر اور نمبر تین پہ آتا ہے ارمنگرسی ارمنگرسی کہاں پہ ہے یہ ڈینیس ٹریٹ کے ساؤتھ میں ہے یوکے کے نورتھ میں ہے یہ ایریا اتنا تنگ تو نہیں ہے کہ جتنا وہ کک سٹریٹ تھی لیکن یہاں پہ ایک سپیشل کسن کا فینومنہ کرو رہا ہوتا ہے یہاں پہ بے آف بسکے والے پوائنٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نورتھ میں جو ہے وہ کنٹینیوسلی لور دیپریشنز بیلڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس سے بھی تھوڑی سی اوپر کی جگہ ہے نا جہاں پہ وہ دیپریشنز فائنلی فارم ہو کے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں دوسرا یہاں پہ کیا فینومنہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹلی آئیس برگ ایریا بھی ہے کمپلیٹلی تو نہیں ہے وہ کنیڈا کے پاس والے ایریا زیادہ وہاں پہ آئیس برگ ملتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو آئیس فلوز اٹلیس مل سکتے ہیں چھوٹے آئیس کے ٹوکڑے مل سکتے ہیں اور آئیس برگ شاید آپ کو مل جائے اس کے بعد تیسری چیز یہاں پہ کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ ساؤتھ میں اٹلانٹی کوشن ہے اور اس کے بعد نورتھ میں آپ کا جو ہے وہ نورتھ سی ہے جس کو آرکٹک سی بھی کہا جاتا ہے تو آرکٹک سی اور اٹلانٹی کوشن میں جو کرنٹس فلو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی ایریا میں کر رہے ہوتے ہیں کرنٹس کے گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو آئیس فلوز ہیں وہ ایک سرکل میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں سپیس سے فوٹو لیں تو آپ کو وہاں پہ کلیرلی نظر آتا ہے کہ ہر ایک گول چکر سا بنا ہوئے اب آپ ان تین چار چیزوں کو مکس کریں آرکٹک کی طرف سے جب ڈاؤن فلو ہوتا ہے یہ ایکزیکٹل یہی کہاں ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایکشوالی ریزلٹڈ نہیں ہی نظر آئیس بہت آئیس بہت آئیس بہت آئیس اب جو پہلے نمبر پہ میں آپ کو جگہ بتانے والا ہونا اس پہ سب کے سب سیمن اور جتنے بھی لوگ جہاز چلاتے ہیں سب متفقے کے گھر اس سے خطرناک جگہ کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ہے ڈریک پیسج اگر آپ زمین کے اوپر نظر دوڑائیں اور سارے کے سارے کانٹیننٹس کو دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سا کانٹیننٹ ایسا ہے جو کہ سب سے ساؤتھ تک جا رہا ہے that is کانٹیننٹ آف ساؤتھ امریکہ اگر ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کے بالکل نیچے ہم دیکھیں تو آپ کا انٹارکٹرک آ گیا کہ سب سے ساؤتھ موسٹ ٹپ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کیپ ہارم اگر آپ ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹ کو راؤنڈ کر کے جا رہے ہیں چلی ویلی وہاں پہ کبھی جا رہے ہیں تو پھر جانے کا راستہ آپ کے پاس یہ ہے اگر آپ پاناما یوز نہیں کرتے تو کہ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹی کوشن مل رہے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ روننگ فورٹی سے بھی مزید ساؤتھ میں ہے اس سے بھی نیچے ہے آئیس ہونے کی وجہ سے ایریا تھنڈا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ڈپریشنز بھی فریقونٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کولڈ فرنٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور جب کولڈ فرنٹ وارم فرنٹ سے ملتا ہے تو پھر ایک عجیبی نسل کا دھمال پیدا ہوتا ہے نا پھر تو اٹلانٹی کوشن ملا پیسیفک کوشن ملا کرنٹ جنریٹ ہوئے روننگ فورٹی سے نیچے کی جگہ ہے مزید ڈپریشنز یہاں پہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس انٹارکٹی کا موجود ہے جہاں سے برف کے تودے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا سب کا مکشر بن گیا یہ آملیٹ پورا کسی کا تیار ہو گیا یہ آملیٹ ایسے کنفیوز قسم کے سی کا تیار ہو گیا جو کہ آپ کے جہاز کے لیے ٹھیک ٹھا خطرناک ہے چھوٹے موٹے جہاز ہیں تو پھر ان پر تو ایسے نقصانات ہوتے ہیں کہ وہ جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں اگر میں اس کو یہ کہوں کہ دنیا کا خطرناک ترین ایریا ہے بحری جہازوں کے لیے اور ایک سمندری سفر کے لیے کلت نہیں ہوگا اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے بونس ایریا کی طرف جس کا میں نے آپ کو کہا تھا یہ بونس ایریا ہے میں آپ کو بتاؤں گا فریق ویوز کے بارے میں میں نے ایک سپیشل ویڈیو الیکسے بنائی ہوئی ہے میں اس ویڈیو کے آخر میں لنک کرنوں گا دیکھئے گا ضرور اس لیے میں اس کو زیادہ ایکسپرین یہاں پہ نہیں کروں گا اس ایریا کے ساتھ فریق ویوز کافی زیادہ اسوسیییٹڈ ہیں اور یہ ہے کیپ ٹاؤن کے ساؤت کا ایریا جس کو کہا جاتا ہے کیپ آف گڑھو یہاں پر بھی لہریں ہوتی ہیں موجھیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے فریق ویوز انٹارکٹیکا کے پاس جو ٹپریشنز دیبلف ہو رہے ہوتے ہیں جو اس کی ویسے سویل جنریٹ ہو رہی ہوتی وہ یہاں تک بھی پہنچتی ہے اور اس کی ویسے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں چارہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات آپ نے دنیا میں جانا ہے تو آپ زمین کے اوپر سے تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن یہ فریق ویوز اس کے لیے آپ کو پھر الیٹ رہنا پڑتا ہے یہ کبھی بتا کر نہیں آتی لیکن جب آئے گی تو اچانک آئے گی اس کا اس وقت پریولنٹ ویدر کنڈیشنز سے اکثر کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کو ایسا لگے گا ایک پانی کا پہاڑ چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ پانی کا پہاڑ آ کے سیدھا آپ کے جہاز کو ہٹ کرتا ہے there have been incidents کہ جن incidents میں بڑے بڑے جہاز دو حصوں میں تقسیم ہو گئے فریق ویوز ایک ایسی فورس ہے جو کہا کہ جب جہاز پہ لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاز سے بڑی سائز کا کسی نے تھوڑا اٹھا کے سیدھا جہاز کو پر مار دیا ہے جہاز ٹوٹے بھی ہیں ڈوبے بھی ہیں جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے اب اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں جو کہ بنی ہے فریق ویفز کے بارے میں تو وہ لنک ہوگی یہاں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ہم سمندروں میں توفان سے بچتے کیسے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me zahir nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ